نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ گزائیں اور ان کے جسمانی اور روحانی فوائد پاکستانی عریشہ فاطمہ دنیا کی کم عمر مائکروسوفٹ پروفیشنل بن گئیں سپیشل بولٹن کے ساتھ میں ہوں زینہ سرفراز ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے جن میں بنیادی نعمت اجناز ہے کھانا انسان کی ایک انتہائی اہم ضرورت بھی ہے اور ہر ایک کو اس نعمت پر خدا کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے آج کھانے کی ایسی اشیاں کے بارے میں بات کریں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ گزائیں ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہر مسلمان کا عقیدہ ہے سنت کے ساتھ ساتھ کھانے کی جن اشیاں کا ذکر کریں گے ان کے بہت سے فائد ہیں طور پر بھی سود مند ہے اور ان کے نتائج دیر پا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشیاں کا استعمال اپنی روز مرا خوراک میں کیا کرتے تھے ان اشیاں میں سر فرست ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو انسانوں کے لیے بے حد ضروری ہے یہ بخار کے لیے اچھا ہے خاص طور پر جو کو سوب کی صورت میں پکا کر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے دیکھنے میں جو کے پودے گندم سے ملتے جلتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کو بہت پسند کیا اور اسے مختلف شکلوں میں استعمال کیا جیسا کہ جو کی روٹی اور آٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ اسے بطور دوا استعمال کریں جیسا کہ انہوں نے کیا تھا جو افسردگی کا علاج ہے اس سے مریض کے دل کو سکون ملتا ہے یہ قلب کو فال بناتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری پسند دیدہ غزہ ہے خجور رمضان المبارک میں مسلمان خجور کھا کر روزہ افطار کرتے ہیں ماہ سیام میں ہی نہیں بلکہ پورا سال دنیا بھر میں خجور استعمال کرنا لوگ بڑے شوق سے اس کا استعمال کرتے ہیں خجور دل کو طاقت دینے وزن میں اضافے اور کمی سمیت پیٹ کے کینسر کے لیے بہت سود بند ہے خجور کے بارے میں ذکر باری تالہ ہے اور اس کے ذریعے وہ آگ کے لیے فصلیں اور زیتون خجوریں انگور اور ہر قسم کے پھل نکالتا ہے یقیناً اس میں غور کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دل عزیز غزاؤں میں اگلی شہ ہے انجیر انجیر خوش شکل میں دستیاب ہوتی ہے اس کا کھٹا اور میٹھا انوکھا ذائقہ انجیر کو دوسرے پھلوں سے مختلف بناتا ہے انجیر ایک صحت افزا غزا ہے خاص طور پر خواتین کے لیے انجیر بہترین شہ ہے انجیر غزائیہ سبرپور اور جسم کو توانائی بکشنے کا ایک اہم سریعہ ہے انجیر میں انٹی بائیوٹک خصوصیات بھی موجود ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انجیر اور شہد کا مرکب خانزی کے لیے بہت اچھا ہے انجیر کو جنت کا پھل کہا گیا ہے اور اسے ڈیروں بیماریوں کا علاج بھی کہا جاتا ہے اس پہ رسط میں تیسری غزہ انگور ہے انگور ایک کھٹا میٹھا مزیدار پھل ہے جس کے متعدد فائد ہیں انگور جل کو محاسوں سے پاک بنانے کب سے نجات دلانے اور دل کی بیماری کے خطرات کو کم کرنے میں ماون ہے اسے کچھے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جیم جالی وغیرہ کی شورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور شوق سے کھاتے تھے اور بطور توفہ بھی پیش کرتے تھے انگور جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انگور خون کو پاک کرتا ہے گردوں کو تقویت دیتا ہے اور ان کو صحت مند بناتا ہے انگور کے بعد بات کریں گے شہد کی شہد دنیا کے مختلف حصوں میں تیار ہوتا ہے شہد کو کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے بغیر کسی شک و شبہت کے استعمال کیا جا سکتا ہے تحقیق کے مطابق اگرچہ شہد میٹھا ہے مگر بطور دوا صحیح خوراک میں لیا جائے تو اسے زیابیتس یعنی شگر کے مریض کو بھی استعمال کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے اس کے علاوہ شہد بالوں کے گرنے پر قابو پانے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے بھوپ پیدا کرنے اصحاب کو مضبوط بنانے کے لیے اہم چوس کی حیثیت رکھتا ہے بخاری شریف میں ہے شہد ہر بیماری کا علاج ہے اور قرآن دماغ کی تمام بیماریوں کا علاج ہے لہٰذا میں آپ کو قرآنی اور شہد کے علاج کی سفارش کرتا ہوں غزاؤں میں پانچویں غزا ہے دودھ اس دنیا میں ہر شخص دودھ کے فائد کو جانتا ہے یہ توانائی کا سب سے پہلا اور اہم سریع ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دودھ دل کی گرمی کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح آپ اپنے بھاؤں سے پسینہ صاف کر دیتے ہیں دودھ انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ کلشیم مہیا کرنے کا قلید ہی سریع ہے دودھ وزن کم کرنے کے خواہش مند حسرات کے لیے بھی بہت اہم سریع ہے دودھ کے بعد بات کریں تو اگلی غزاز زیتون ہے زیتون تیل مختلف تیل کی فرست میں سب سے اہم فائدہ مند تیل سمجھا جاتا ہے اس سے صحت کے بہت سے فائد منصوب ہے جیسا کہ زیتون سے دل کی بیماری اور چھاتی کے کینسر کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے پٹھوں کو تقویت ملتی ہے زیتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزاز کا ایک کلید ہی ساتھا زیتون کے تیل کے متعلق قرآن پاک میں ہے اور ایک ایسا درخ جو سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے جس سے تیل پیدا ہوتا ہے اور کھانے والوں کے لیے شفاعت ہے زیتون کا تیل پکوائی کے لیے بہترین ہے اور اللہ نے زیتون کو مبارک درخ بھی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندتہ غزاؤں میں انار بھی شامل ہے رشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انار کم از کم چالیس روز تک انسانی روح کو تمام برائیوں سے پاک رکھتا ہے اور یہ ذائقے کے لحاظ سے میٹھے پھلوں میں سے ایک ہے ایک اور جگہ انار سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جنت کا پھل انار ہے اور آخر میں بات کریں گے خربوزے کی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور برائی کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے خربوزہ مختلف بیماریوں سے حفاظت میں ایک مضبوط حال کی حیثیت رکھتا ہے اس میں قدرتی طور پر وٹامن ای بی سی سمیت کیلشیم جیسے انگینت پروٹینز شامل ہیں ناظرین ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو بحیثیت مسلمان ان گزاؤں سے نہ صرف جسمانی طاقت ملے گی بلکہ روحانی تقویت اور ثواب بھی حاصل ہوگا اسی کے ساتھ بلٹن میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے دنیا کی کم ارترین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ناظرین چار سالہ کم عمر عریشہ فاطمہ نے مائکروسوف پروفیشنل بن کر ملک کا نام روشن کر دیا اس کامیابی نے عریشہ کو ان ذہین پاکستانیوں کی فرست میں شامل کر دیا ہے جنہوں نے کم عمر میں مائکروسوف پروفیشنل کا سرٹیفیکٹ حاصل کیا کراجی سے تعلق رکھنے والی عریشہ فاطمہ نے مائکروسوف پروفیشنل کے امتحان میں شرکت کی جس میں عام طور پر اس شعبے میں مہارت رکھنے والے افراد شامل ہوتے ہیں کیونکہ اس امتحان کے تحت امیدواروں کی ٹکنیکی قابلیت کو چانچا جاتا ہے لیکن ننی عریشہ سوفٹ ویئر میں اپنی مہرانہ صلاحیتوں سے حیرت انگیز طور پر بہترین نتائج کے ساتھ امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہو گئیں مائکروسوف کے زیر احتمام ہونے والے اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے کم سے کم سات سو پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ہونہار عریشہ فاطمہ آٹھ سو اکتیس پوائنٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں عریشہ کے والدین کا کہنا ہے کہ چار سالہ عریشہ کافی ذہین ہے اور اس کی یاداش بھی بہت تیز ہے وہ ایک نظر میں چیزوں کو دیکھ کر یاد کرنے کی ایک خاص صلاحیت رکھتی ہے عریشہ کے والدین نے مزید بتایا کہ انہوں نے جب اپنی بیٹی نے انٹرنیٹ سے نئی چیزیں سیکھنے کی صلاحیت اور تجسس کو دیکھا تو انہوں نے اسے کمپیوٹر سکھانے کا ارادہ کیا کیونکہ عریشہ کے والد خود بھی آئی ٹی کی فیلڈ سے وبرکتا ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی ذہانت اور دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کمپیوٹر سکلز سکھانے میں عریشہ کی بھرپور رہنمائی کی اور عالمی وبا کرونا وائرس کے دوران لوگ ڈاؤن میں عریشہ کو مائکرو سوف ورڈ اور مائکرو سوفٹ آفیس پر کام کرنا سکھایا گیا اور یوں عریشہ نے اپنی اندہ یاداشت کی بدولت ان دونوں سوفوئر پر مہارت حاصل کر کے امتحان دیا اور بہترین پوائنٹس کے ساتھ امتحان میں کامیاب ہو گئی جبکہ اس سے پہلے دنیا کے کم عمرترین کمپیوٹر پرفیشنل برطانیہ میں مقیم پانچ سالہ پاکستانی نیاد برطانی آیان قراشی تھے ناظرین اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ بچوں کے شوق اور ذہانت کو مدے نظر رکھتے ہوئے انہیں سکلز کھانی جانی چاہیے اور یہ سب والدین کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ عریشہ فاطمہ کی دلچسپی اور اس کے والدین کی صحیح رہنمائی کی بدولت آج چار سالہ عریشہ فاطمہ اتنی کم عمر میں مائکرو سوفٹ پرفیشنل کا اہم سنگے میل عبور کرنے میں کامیاب ہوئیں اور ملک و قوم کا نام بلند کر کے آج ہم سب کے لیے قابل فخر ہیں جو کہ قابل ستائش ہے اسی کے ساتھ بولٹن کا وقت ختم ہوتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.brightstar.tv.live یا پھر بریٹسٹار ٹی وی کے سکرین پر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی منچن کیے جا رہے ہیں آپ انہیں بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں take good care of yourself دیکھتے رہیں بریٹسٹار ٹی وی